اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں ہاں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اس وقت شام کا ٹائم ہے اور ہمارے جو سب ریبرز ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی گوٹ کے جگہ کو بھی سینج کر دیا ہے پہلے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ گوٹ کے جگہ ہم نے دوسری جگہ شفٹ کی تھی اور اب تیسری جگہ پر اس کو شفٹ کر دیا ہے کیونکہ وہاں پر اس نے دو سے تین بار جو ہے اپنے گلے میں رسے کو فسا لیا تھا اور اس کا گلہ جو ہے وہ گھڑ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جان بچا دی ہے ورنہ آج ہم اپنے گوٹ سے ہاتھ دو بیٹھتے ایکچلی یہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی اور اس کے گلے سے آواز بالکل بھی نہیں لکھا دی تھی تو پھر میں نے اس کو یہاں پر بھان دیا تاکہ یہ کچھ نظروں کے سامنے رہے تو پھر سب سے پہلے اس کو اس کے ڈائٹ ہی دیتے ہیں تو جناب بھی ہم نے اپنے گوٹ کو اس کے ڈائٹ دے دی ہے اور کٹنز جو ہیں وہ یہاں پر اپنی پنش کو پورا کر رہی ہیں ابھی فلحال بند ہیں ان کو نہیں کھول رہی ان کو بوائل گلے دی اور ملک میں نے یہی پر ہی دے دیا تھا اور سلکی ہینس نے بھی آجمپ لگا کر کیج سے نیچے ادھر گئی ہیں اور یہاں پر سب پیجنز جو ہیں اپنے ایبننگ ڈائٹ کے بیٹ میں ہیں ہونے خود سے کھولی ہیں اور ان کو ڈائٹ چاہیے ان کو بھی ایبننگ کے ڈائٹ دیتے ہیں کیونکہ اکثر تو میں مورننگ بلوگ کرتی ہوں تو آج میں نے سوچا کیوں نہ ایبننگ بلوگ سٹارٹ کیا جائے اور آپ سب کو ہماری ایبننگ روٹین دکھائی جائے ایبننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ریپٹس ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں بہت کم ڈرتے ہیں اور باہر جو ہیں کافی زیادہ گھومتے پھڑتے ہیں اور ہماری ان یونو فولز نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے انہوں نے ڈکس کو مور کو سب کو بہت زیادہ ستایا ہوا ہے مجھے خود نہیں سمجھا رہے کہ مجھے ان کا کیا کرنا چاہیے میں پکڑتی ہوں تو یہ مجھے پکڑی نہیں جاتی تو آج ان کو ایسا کرتے ہیں کہ نیٹ سے پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے پکڑی جاتی ہیں یا نہیں تو ابھی تو فیلحال میں اکیلی ہوں تو مجھے خود سے ہی ٹرپ کرنا ہوگا اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ یہ مجھے پکڑے جاتے ہیں یا نہیں اور پھر ان کو پکڑ کر ہم نے کیج میں بند کرنا ہے تو فائنلی ایک کو ہمارے پر آ گئی ہے اس کو پکڑ کے پہلے کیج میں بند کرتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے دوسری کو ٹرپ کرتے ہیں تو فائنلی پندرہ منٹ کی کوشش کے بعد میں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر واپس یہاں پر بند کر دیا سلکی ہنس کو پکڑنا تو پھر بھی کچھ آسان ہے لیکن ہماری جنو فالز نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا بلکل پریشان کر دیا تھا بہت زیادہ اور ان کے وجہ سے جو ہیں ہمارے سب پیٹس پریشان ہیں تو آپ سب بتائیے کہ ہمیں نے کھولنا چاہیے یا بند رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز چالاک ہیں انہوں نے اس کی وجہ سے ابھی مورنی نے زمین سے بلکل چھت کے اوپر بہت انچی جم کی کیونکہ یہ اس سے بلکل بھی باہر نہیں آنے دے رہی تھی جیسے وہ باہر آتے ہیں تو یہ مارتے ہیں تو ابھی ان کو بند کرتے ہیں تو آپ سب کیا کہتے ہیں کہ چھوٹوں کے جانے کے بعد ہمیں کٹنز کو کھولنا چاہیے یا نہیں چلیں آج میں ان کو ایک موقع دے کر دیکھتی ہوں اور کھولتی ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کٹنز ہیں وہ کسی پر اٹیک کرتی ہیں اور یا شرافت سے یہاں پر وقت گزارتی ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے کیونکہ ان کو تو خراب چھوٹوں نے کیا تھا ان کو خود بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ تو چھوٹوں تھا اس کو ہمارے پیجنز کے اوپر بلکل بھی اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا اور گھوٹ کو میں نے یہاں پر پانی بھی دے دیا ہے اور اس کی ڈائٹ بھی دے دی ہے اور کٹنز فی الحال تو باہر آ گئی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شرارت نہ کریں کوئی پنگا نہ کریں پھر اگر انہوں نے ابھی بھی کوئی ایسا ویسا کچھ کام کیا یا کوئی حرکت کی تو پھر ان کو پھر سے بند کروں گی لیکن پھر میں نے ان کو بلکل بھی موقع نہیں دینا کیونکہ یہ میں بس خود سے ہی ان کو لاس چانس دے رہی ہوں کہ یہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مجھے ان کو دوبارہ سے بند کرنا پڑے ابھی تو شریف بنی ہوئی ہیں اور شرافت سے گھوم لئی ہیں لیکن حرکتیں وہی ہیں گئی ہمارے پیجنز کی پاس ہیں اور انہیں کے ساتھ ہی تھوڑا سا پنگا لینے کا موڈ ہے کہ ان کو پکڑیں اور اٹیک کریں اگر یہ مزید نہ ستریں تو پھر ہمیں مجبوراً ان کو سیل آؤٹ کرنا پڑے گا ان کو چھوڑنا پڑے گا یہاں سے کیونکہ مزید اور برداشت نہیں ہوتا حالکہ یہ ایک مہینے کے چھوٹے سے بچے تھے جب میں ان کو لے کر آئی تھی مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے لیکن شاید میرا ہی قصور ہے اور میں نے چھوٹو کو لاکر یہاں پر چھوڑا کیونکہ اس کی مردر فادر نہیں سی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو وہ یہاں پر پر جائے گا لیکن اس نے ان کو خراب کر دیا اور چھوٹو کی وجہ سے یہ جنگلی ہو گئے اور شکار کرنے لگے ہیں اور ہمارے پیجنز پر ریبٹ پر انہوں نے بہت زیادہ اٹیک کیا ہے اور یہ جس کی مدد سے ہم نے گونو فالز کو پکڑا تھا اس کو تو سنبھل کے رکھے کیونکہ اس کی تو ہمیں بڑی ضرورت پڑھنے والی ہے اور دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پیکوک یہ یہاں پر کیوں ہے یہ گونو فالز کی وجہ سے یہاں پر ڈر کر کھڑا ہوا ہے کیونکہ موڑنی تو جمپ کر گئی تھی اس کے جو پر ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں جو کہ کاتے تھے جب اسے لائے تھے چھ ماہ پہلے لیکن ابھی اس کو جب لے کر آئے ہیں ہم تو پھر اس کے جو پر ہیں وہ ہم کٹوا کر لائے تھے تو اس وجہ سے یہ بھی جمپ نہیں کر سکتا تو یہ چھوٹر یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور ہمارا مٹھو حسبی عادت مجھے دیکھ کر ناب بولے ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر ابھی اس موڑ کو بھی یہاں سے باہر نکالتے ہیں کیونکہ ہم نے گونو فالز کو بند کر دیا ہے تو اب اسے ریلیکس ہو جانا چاہیے موڑنی تو چھت پر پہنچ گئی ہے حالانکہ اس نے چھت پر جانا چھوڑ دیا تھا لیکن ہماری گونو فالز کے وجہ سے وہ چھت پر چلی گئی ہے اور یہاں پر سب جو ہیں اپنے ڈائٹ لے چکے ہیں اور مٹھو اور اس کی پارٹنر بھی اس نے ڈائٹ لے چکی ہیں اور ہماری سوینچز سوینچز بھی یہاں پر کافی زیادہ خوش ہیں جب سے یہاں پر آئی ہیں تو ان کا دل لگ گیا ہے اور بی بی ڈکس کو دیکھتے ہیں بی بی ڈکس بھی یہاں پر ہیپی ہی ہیں اور ماشاءاللہ پہلے سے کافی زیادہ بڑی ہو گئی ہیں تو یہ تھی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے کل اللہ حافظ